اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے خوش خبری گوڈ نیوز ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک شیطان اس نے کہا تھا تیری عزت کی قسم اے رب میں مسلسل تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں کے اندر ہیں جب تک وہ مر نہیں جاتے اس وقت تک انہیں گمراہ کرتا رہوں گا تو رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی میری عزت و جلال کی قسم میں بھی انہیں مسلسل بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے یعنی تم بھٹکاتے رہو گے اور اگر وہ بہیک بھی گئے اور پلٹ آئے استغفار کی تو میں انہیں بخش دوں گا شیطان کے آگے ہتھیار نہ ڈال دو اپنا آپ اس کے حوالے نہ کر دو کیونکہ اس کی اطاعت آگ کی طرف لے جاتی ہے شیطان کا راستہ آگ کا راستہ ہے اور تم اہل ایمان میں شامل ہو جاؤ اور رحمان کے بندوں میں تم کامیاب ہو جاؤ گے جنت الرزوان کے ساتھ یعنی تم جنت اور اللہ کی رضا مندی کو پالو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کے جدہ امجد کا نام ادنان تھا ادنان تک آپ کا نصب جو ہے وہ بلکل صاف ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں بلکل درست ہے اس لئے آپ کو نبی الادنان بھی کہا جاتا ہے تو بنیادی طور پر یہاں پر شیطان کے اس مقالمے کے ذکر ہے جس میں اس نے قسم کھا کے کہا تھا کہ میں انسان کو مرتے دم تک بہکاؤں گا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو خوشخبری دی کہ میں تمہیں بخشتا نہ ہوگا جب تک تم بخشش مانگتے رہو گے حدیث میں بھی آتا ہے خوشخبری ہے اس کے لئے جو اپنے نامہ اعمال میں کسرت سے استغفار پائے انسان کمزور ہے شیطان کے باتوں میں آ جاتا ہے لیکن جب احساس ہو جائے تو فوراں پلٹے اپنے رب کی طرف اور رب کی نافرمانی کو چھوڑ دے اور اس کی رضا کے کام کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی پچھلی غلطیاں خطائیں گناہ ماف کر دے گا شیطان کی ویکنس کمزوری بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یا ان کے اندر شیطان کا مقابلہ کرنے کی قدرت یا طاقت نہیں یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے شیطان تو بڑا ہی طاقت ہو رہے اور اگر کبھی ان کا آمنہ سامنا ہوا مقابلہ ہوا اس کے اور شیطان کے درمیان تو غلبہ حاصل ہوگا شیطان کے لئے یعنی شیطان سے میں جیت نہیں سکتی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کی قوت اور غلبے کی وجہ سے اور اس کی قدرت کی وجہ سے بہکانے اور برائیوں کو خوشنما بنانے یعنی بہکانے کے لئے برائیوں کو خوشنما بنا کر دکھانے کی جو اس کو قوت دے دی گئی ہے یا اس کا اختیار دے دیا گیا ہے اس بنا پر انسان سمجھتا ہے کہ میں نہیں بچ سکتا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کا یہ خیال خلط ہے اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان اس کے پاس کوئی زور نہیں رحمان کے بندوں پر رحمان کے بندوں پر شیطان کا کوئی زور بس نہیں چلتا تو جب بندہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہدایت پاتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے جتنی اس میں ہمت استطاعت ہے شیطان اس پر کابو پا ہی نہیں سکتا اور اس کو گمراہ بھی نہیں کر سکتا اس کے اندر استطاعت ہی نہیں قدرت ہی نہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اور تیرا رب کافی ہے کارساز یا کام بنانے والا یعنی تیرا رب مدد کرنے کے لئے کافی ہے میرے بندوں پر تیرا زور نہیں مگر جو پہکے ہوئے لوگ تیری پیر بھی کریں انہی پر تو کنٹرول کر سکتا اس کے علاوہ خالص مومن پر نہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کے پاس ان کے خلاف کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ ہم جان لے کے کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے مقابلے میں جو اس کے اندر شک رکھتا ہے تو ان آیات سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان کے پاس کوئی طاقت absolute power کچھ نہیں یا ہر ایک کے مقابلے میں وہ قوت نہیں رکھتا وہ کس کے مقابلے میں قوت رکھتا ہے جو بہکے ہوئے ہیں وہ اس کے کنٹرول میں ہیں مومن اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا نہ آسکتا ہے تو جس کا ایمان مضبوط حضرت عمر سے شیطان بھاگتا تھا درتا تھا کیوں درتا تھا ان کے ایمان کی قوت کی وجہ سے وہ ان سے ڈرتا تھا اب یہ ہے کہ یا تو آپ شیطان سے ڈریں یا پھر شیطان آپ سے ڈرے تو بہتر راستہ کونسا ہے شیطان آپ سے ڈرے اس کے لئے کونسا ہتھیار چاہیے یہ ہتھیار کے ساتھ ڈرتے ہیں کونسا ہے ایمان کا توکل تقویہ اللہ کی اطاعت سب سے بڑھ کر تو اخلاص جو مخلص ہوتے ہیں ان پہ شیطان کنٹرول نہیں کر سکتا جب ہماری نیتوں میں کچھ خرابی آتی ہے کوئی کتاہی آتی ہے کوئی کمی بیشی آتی ہے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے پھر خوب بس وسے ڈالنے کا پھر وہ نیکی کے کاموں کو ہمارے لئے مشکل بنا دیتا ہے اور غلط کاموں کو غلط باتوں کو ہمارے لئے خوبصورت بنا دیتا ہے تو ہمارے رویوں میں ایک دم تبدیلی آ جاتی ہے ہم وہ نہیں ہوتے جو تھے جب ہمارے اندر ایمان تھا اور اس فرق قوم خود بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں شیطان خود بھی جانتا ہے اس کے پاس کوئی قدرت طاقت نہیں اللہ کے مومن بندوں کو گمراہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اسی لئے اس نے ان کو اگزمٹ کر دیا مستثنہ کر دیا ان لوگوں سے اس نے مقرر کیا یا اس نے اقرار کیا کہ وہ ان کو بہکائے گا یعنی جن جن کو وہ بہکانا چاہتا ہے ان میں سے اللہ کے مومن بندوں کو ایکسکلوڈ کر دیا کہ ان کو تو میں نہیں بہکا سکتا ان پہ میرا کوئی بس زور نہیں فقالت اس نے کہا کہنے لگا میرے رب بوجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا یعنی سجدے کا کہہ کے میں ان کے لئے زمین میں خوب زینت پیدا کروں گا یعنی برائی کو اٹریکٹیو بناوں گا اور ان سب کو میں بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے ان میں سے جو مخلص ہیں چنے ہوئے خالص ہیں اور ان قریب وہ قیامت کے دن اس بات کی وضاحت کرے گا تصریح کرے گا یعنی اس بات کو سامنے لائے گا یعنی اپنے فالرز کو قیامت کے دن سراحتاً بتائے گا کیا کہے گا کہ میرے پاس تمہارے خلاف کوئی زور نہ تھا تم لوگوں پر میرا کوئی بس نہیں چلتا تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی برائی کی تو تم نے میری دعوت قبول کر لی مجھے مت ملامت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو تمہارا اپنا قصور ہے تم نے میری بات مانی کیوں یعنی چاہتے تو تم خود بھی تھے نا کہ یہی کام کرو جو میں نے تمہیں بتایا اس لیے تم میرے پیچھے چلے آئے اگر تم چاہتے اللہ کی اطاعت کرنا تو وہ راستہ تمہارے لئے آسان ہو جاتا ٹھیک ہے نا تو ہر شخص اس کے لئے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جو وہ چہرہ ہوتا ہے اس لئے اللہ عز و جللہ نے خبر دی شیطان کی کمزوری کے بارے میں اور اس کے ہیلوں بہانوں اس کی جو چالے ہیں ان کے حلقے پن کی تو اللہ سبحانو تعالی نے فرمایا تو لڑو تم شیطان کے دوستوں سے بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے یعنی جو لوگ حضب الشیطان ہیں شیطان کے ٹولے کے لوگ ہیں شیطان کے ساتھی ہیں یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے دشمن تو تم ان سے لڑو جنگ کرو کیونکہ وہ ہیں کمزور تو یہاں بتانا کیا مقصود ہے شیطان کی چالے چاہے کتنی ہی بڑی ہو ہیں کمزور شیطان کوئی طاقتور چیز نہیں ہے شیطان سے مت درو وہ کمزور ہے لیکن کس کے مقابلے میں طاقتور اور کس کے مقابلے میں کمزور یہ فرق جاننے کی ضرورت ہے السلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنے شیطانوں کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے کیونکہ اونٹ کپ تھکتا ہے جب اس پہ سواری کی جائے بوجھ لادا جائے اور اس سے لمبا فاصلہ طے کروایا جائے اسی طرح انسان شیطان کو اپنے کابو میں رکھتا ہے اور اس کی بات نہ مان کر تھکا دیتا ہے اس کو کیسے تھکتا ہے کیونکہ وہ ادھر سے آتا ہے اس کا بس نہیں چلتا اب وہ دوسری طرف گھوم کے آتا ہے بائیں طرف سے آتا ہے بس نہیں چلا سامنے سے آیا چلتا ہوں کیا کروں سر پکڑا ہوا ہے یہ چال چلتا ہوں کوئی چال ہی کامیاب نہیں ہو رہی کابو میں نہیں آرہی ہے جس سے آپ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز آپ کو پکڑائی نہ دے تو آپ کا حال کیا ہو جاتا ہے تو شیطان کا بھی ایسی سانس پھولنے لگتا ہے کہ جب ہم اس کو پکڑائی نہیں دیتے جب ہم ساری زور آزمائی کر بڑھتا ہے جب ہم اپنے غصہ کنٹرول کر جاتے ہیں جب ہم اپنی زبان کو کابو میں رکھتے ہیں جب ہم اپنے ٹیمپرمنٹ کو اپنے معاملوں کو جن چیزوں کو ہم نے کرنا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے ہم نہ کریں اور ہم بھی کمزور پڑھنے لگتے ہیں تھکنے لگتے ہیں پھر ہم سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور کر ڈالتے ہیں مثلا صدقہ کرتے ہیں یا نوافل پڑھنا ہوتا ہے یا اور کوئی بھی اچھا کام جو بھی کرنا ہے کسی کی مدد کرنا کسی خدمت بعض وقت ہے صدر ہے صرف کسی کی ویسی جسمانی طور پر کوئی مدد کرنی ہوتی ہے نہیں کہ اس کو ہاتھ دے کے اٹھانے کوئی کام کرنے کسی نے پانی مانگا اس کو دینا ہے کسی کا بوجھ اٹھانے کسی کا کوئی اور کام کرنا کسی نے آپ سے فرمایش کر دی چلو میرے ساتھ پھلا جگہ میرا کام کرو وہ وقت بڑے بھاری ہوتے ہیں بعض وقت آپ کے اپنے بڑے کام ہوتے ہیں لیکن آپ پھر اپنے اوپر جبر کر کے کنٹرول کر کے کر دیتے ہیں کرنے کے بعد اس کو منشن بھی نہیں کرتے تو شیطان تھک جاتا ہے کیونکہ پہلے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ کریں نا وہ کا اپٹن ڈالتا ہے جب آپ نہیں سنتے اس کی اور کر ڈالتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے دیکھو اب یہ سانجتاؤ منشن کرو بتاؤ میں نے یہ کیا ہے تاکہ پتا تو چلے ان کو تو آپ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں بتانا میں نے اللہ کے لئے کیا ہے مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی پہ سانجتاؤں پھر وہ کہتا ہے یہ تو بالکل قابل نہیں آرہا ہے یہ شخص اب کیا کرو تو جب تک آپ اپنی نیکی کو چھپا لیتے ہیں آپ تکلیف اٹھا کے ظاہر نہیں کرتے شیطان تھک جاتا ہے لیکن جو ہی آپ یا تو نیکی سے دل ہار کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا کوئی نیکی چھوڑ بیٹھتے ہیں یعنی آپ جتنا پیچھے جاتے ہیں وہ اتنا آپ پہ چڑھائی کرتا چلا جاتا ہے اور اگر آپ اس کو پیچھے رکھیں تو پھر وہ تھکتا ہے آپ طاقتور ہیں وہ کمزور ہے جو ذراعہ آپ کے پاس اس کے پاس نہیں ہے جو ریسورچ ہے آپ کے پاس اس کے پاس نہیں ہے وہ صرف محنت کرتا ہے ہم محنت نہیں کرتے ہم کسی اچھے کام کے لیے محنت نہیں کرتے مستقل مزاجی سے کام نہیں کرتے ایک کام کیا بور ہو گئے وہ چھوڑ دیا کبھی اچھے کام آغاز کیا پھر کہا کوئی فائدہ نہیں کیا ہونے والا کچھ نہیں چھوڑو اس کو کچھ اور کرتے کچھ اور شروع کر دیتے پھر وہ نہیں ہوتا پھر کچھ اور شروع کر دیتے پھر کبھی جو اور کچھ کہیں زندگی میں ٹک کری بیٹھتے اور نہیں ہی کوئی اچھیومنٹ ہوتی ہے پھر زندگی میں تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کمزور ہوتے ہیں یا شیطان کو کمزور کرتے ہیں مقابلہ سخت ہے اور وہ کونسی چیز نہیں ہے جس سے شیطان کو تک آیا جا سکتا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر اللہ کا نام اللہ کی خاطر کام چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ کا نام لینا چھوٹے چھوٹے کاموں میں اللہ کو یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبی حدیث ہے جس کے ایک حصہ ہے اور دروازوں کو بند کر لیا کرو نہیں رات کو سونے سے پہلے اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو نہیں بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کیا کرو کیونکہ شیطان ایسے بند دروازوں کو نہیں کھولتا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو یعنی جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو وہ لوک لگ جائے گا اس کے لئے اب وہ کھٹکار ہے کھول رہے کہ کوشش کر رہا نہیں کھل رہا کیونکہ آپ نے بسم اللہ پڑھی ہوئی ہے اس پر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزوں کے مو بند کر دیا کرو یعنی اس کو بھی بند کر دیا اور دروازہ بند کر لیا کرو اور چراغ بجھا دیا کرو رات سونے سے پہلے یہ سارے کام کرنے ہیں کون کون سے نمبر ایک برتن ڈھانکنے ہیں نمبر دو مشکیز ہیں یعنی بڑی باٹلز ہیں یا گھڑے ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں ایسی ان کا بھی مو بند کرنا ہے کھلا نہیں چھوڑنا اور دروازہ بند کرنا ہے لائٹ آف کرنی ہے فرمایا کیونکہ شیطان بند مشکیزیں نہیں کھول سکتا دروازے بھی نہیں کھول سکتا ڈھکے ہوئے برتن کا ڈھکن بھی نہیں اتار سکتا اور اگر تم میں سے کسی کو ڈھکنے کے لیے کچھ نہ ملے تو برتن کے عرض پر یعنی چڑھائی کے رخ ایک لکڑی ہی رکھ دو یعنی مثال کے طور پر جیسے یہ برتن ہے تو کوئی چیز نہیں تو آپ کیا کریں ایک چمچ اٹھا کے یا کوئی لکڑی چاپ سٹک وغیرہ یا کوئی بھی چیز اس کو اس کھلے برتن کے اوپر آڑا رکھ دیا کریں یعنی کچھ نہ کچھ رکاوٹ ضرور ہونی چاہیے ایسے کھلے برتن رات کو مت چھوڑیں اور اس پر اللہ کا نام لے لے تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے یعنی کہ یہ ساری چیزوں کو بند کرتے ہیں بسم اللہ پڑھتے چلے جائیں ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سال کی راتوں میں سے ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آسمان سے بیماریاں اترتی ہیں وبائیں اترتی ہیں تو جو برتن کھلے پڑے ہوتے ہیں ان میں ان کے اثرات آ جاتے ہیں پھر انسان صبح اٹھتا ہے اور بغیر کھنگالے دھوئے بغیر کچھ کیے اٹھایا اور کھلے برتن وہیں سے پانی پینا شروع کر دیا پہلے زمانے میں لوگ گھڑوں میں پانی رکھتے تھے اس کا ڈککر نہیں ہے اس پر یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی اس میں ایسی چیز چلی جائے جو انسان کے لئے نقصان دے ہو تو بہرحال اس سے کئی قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں لیکن بہت سے لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے باز وقت آپ تھک جاتے ہیں اور آپ ایک ایک برتن نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں کوئی ایسا کپڑا یا ایسی کوئی چیز لے لے اور وہ سارے برتن پر کٹھی ڈال دیں صبح اٹھ کے آپ دھونا چاہیں کچھ بھی سنبھالنا چاہیں کبھی ہوتاں پر مہمان ہوتے ہیں رات دھو دھلا کے آپ رکھ دیتے ہیں سب اکھلے پڑے بھی ہوتے ہیں یا تو ان کو الٹا کر کے رکھیں ایسے گلاسز ہیں کپس ہیں پلیٹس ہیں الٹا رکھیں ان کو یا پھر یہ کہ ان کے اوپر کوئی چیز رکھیں کھولا نہ چھوڑے پھر شیطان کو کچھ بھی ان میں سے کھانے استعمال کرنے یا ان کے اندر کوئی خرابی کرنے کا موقع نہیں ملتا